بی جے پی کے راستری ادھیکس جے پی نڈا کے ہریانہ دو دن کے دورے کو لے کر کے لگاتار تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اس سمیہ ہم موجود ہیں پنچکولا کے پی ڈیوڈی ریسٹ ہاؤس میں جہاں ہمارے ساتھ ہریانہ پردیس بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس مہامنتری ہیں رائی سے ویدائک ہیں مہنلال جی تو آئیے چرچہ کرتے ہیں مہنلال جی بڑا مہتوپونڈ دورہ ہے راستری ادھیکس جے پی نڈا کو لے کر کے کیا سمبھاونا یہ ہے پنچائت چناؤں اور سنگٹھنا تمک ویشوں پر گہری چرچہ ہونے جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آج یہ جو ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کا راستری ادھیکس جگت پرکاس نڈا جی کا دو دن کا پرواز ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نیزنطر جو کاریے چلتا رہتا ہے سنگٹھنا تمک رچنا جو ہماری چلتی رہتی ہے اسی کے نیمت یہ ہے اور آج بلانا منڈل کے کاریکرتاؤں کی بیٹھک ہے اس کے بعد کیتھل جلا میں جنسبہ رہے گی اس کے بعد یہاں ہمارے سانسد اور ویدائک ان سب پچپن لوگوں کی یہاں بیٹھک رہے گی اس کے بعد کور گروپ کی ہمارا پنچ کمل کاریل پنچکولہ میں ہے وہاں پر بیٹھک رہے گی اس کے بعد ایک بوت کی بیٹھک رہے گی اور تین تاریخ کو صبح ہمارے پدادی کاریوں کی بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش پدادی کاریوں کی بیٹھک رہنے والی ہے اس کے بعد ایک بی جے پی اور جے جے پی کے سنگٹ بیٹھک ہونے والی ہے اس کے بعد ہماری منطری منڈل کی بیٹھک کیاون نمبر پر رہے گی اور پریس وارتہ بھی رہے گی اس پرکار سے یہ دو دن کا پرواز ہے محلال جی سنیوگ سے جو آپ نے پرشن کیا ہے کہ پنچائتیں چناؤ یہ تو سنیوگ سے اسے پرواز کے دوران ایسا ہوا ہے اور کل مانی مکہ منتری جی نے بھی منتری منڈل میں جو ایک نئی سوگات بیکڑ سماج کے دی ہے بی سی اے کیوں اس کے لئے بھی ان کا آرکشن کا پراؤدان کیا ہے اور قانون ان کے انوسار پچاس پرسنٹ سے زیادہ آرکشن نہ ہو اس کو سب دیان میں رکھتے ہوئے ایک رچنا کی گئی ہے میں یہ بانتا ہوں کہ پنچائت ستر کے جو چناؤ ہوں گے اس میں بیکڑ سماج کے لوگوں کو باگیداری بڑھے گی اور ان کا ایک بہت پرانی ان کی ڈیمانڈ تھی آئیوگ نے جس پرکار سے ریپورٹ دی ہے اسی آدار پر سرکار نے کام کیا میں سرکار کا دنہواد کو کرتا ہوں ایسی سمیہ میں بھاجپا راستیت دیکس کا دورہ ہے جب دوسری اور کانگریس چار ستمبر کو دلی میں حلہ بول ریلی کر رہی ہے اور ہریانہ میں پنچائت چناؤ کی آہٹ ہے تو ہریانہ کے لیے ایک خاص دن ہے جس پرکار کا نام انہوں نے دیا ہے اللہ بول یہ ان کے اس سب سے ہی سب کچھ جنتہ کی دیان میں آ جاتا ہے اور ریلی ہماری بھی ہے اور آجادی کا عمرت موتصف ہے عمرت کال کے سمیہ میں جو کاری کرم ہوتے ہیں کس پرکار سے وہ نام رکھتے ہیں اور کانگریس پارٹی اگر ہریانہ پردیش میں کوئی کرتی تو بات دوسری تھی وہ دلی میں کر رہی ہے اور دلی میں جس پرکار کا ان کی پارٹی کا سسٹم ہے کس پرکار کے ان کے کاری کرتا ہے کوئی دلی پردیش کی اندر کانگریس پارٹی سب سے کمزور کڑی میں ہے وہ وہاں کر رہے ہیں وہ دلی میں کی تیاری کر رہے ہیں یا ہریانہ کی تیاری کر رہے ہیں یا راجستان کی تیاری کر رہے ہیں وہ تو ان کے پروگرام سے ہی پتا چلے گا یہ پنچایت کے چناو ہیں اور جب بھی کوئی شمبل کی بات آتی ہے تو شمبل کا فنسلہ ہمارا پارلیمنٹری بورڈ جو الیکشن کمیٹی حریانہ پردیش کی ہے وہ اس میں لے گی اس سے پہلے کوئی فنسلہ لے نہیں سکتا اور جب چناو کی گوشنا ہو جائے گی وہ الیکشن کمیٹی کی میٹنگ تب ہی ہوتی ہے تب ہی اس بات پر نڑا ہوگا ہے مہنال کاشک جی جو پورا پربار یہاں پر سنبھالے ہوئے ہیں پی ڈی بلو ڈی ریسٹ ہاؤس سے لے کر کے اور جو چنڈگر میں جو پارٹی کاریالے سے لے کر راستی ایدیکس کے دورے کو لے کر کے جس طرح سے یہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ مہتوپرن مانا جا رہا ہے سیاسی صوبوں میں چرچہ ہے کہ نڑا کا یہ دورہ نشط طور سے ہریانا کے بھاجپا کاریکرتوں میں نئی جان فکنے کا کاریے کرے گا پنچائت چناؤں کے مدینجر اور سنگٹ ناتمک جیسا کی ویدھائک جی نے سوئم کہا ہے کہ یہ ان کا ایک سلسلہ ہے اور سنیوگوس نڑا صاحب کا یہ دورہ ایسے سمیں میں ہے جب ہریانا میں پنچائت چناؤں کی تیاریاں چل رہی ہیں ہریانا کے بھاجپا کاریکرتوں کے لئے سنجیونی ثابت ہوگا نڑا کا یہ دورہ اور کتنی جان فک پائیں گے وہ کاریکرتوں میں پنچائت چناؤں میں یہ ہے سر دیکھنے کو ملے گا بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ دنیا واد آپ کے سبھی درسکوں کا بھی دنیا واد